اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم و اہل بیتہی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالیٰ فی کتاب المحکم و کتاب المدقن و قوله الاحصن بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر ان الانسان لفی خسر اللہ 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 سبحانہو تبارک و تعالیٰ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ممتاز بخص صاحب یعنی فتیلی صاحب کے والد مرہوم کے لئے حصال فرما دیا ایک سلوہ طور پر یہ محمد والے حمد قرآن کریم کے یہ الفاظ جن کو میں نے سرنامہ تقریر قرار دیا مختصر زسورہ ہے اور اس کے ابتدائی الفاظ اور میں نے جہاں تک پڑھا مجھے اسی دو مرحلوں میں بات کرنا ہے وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرُ اصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے پروردگار نے کہا کہ اصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ پروردگارِ عالم قسم کھا رہا ہے اصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ کے جو ایمان لے آئے یعنی پوری بشریت سارے انسان گھاٹے میں ہے سبق سارے میں ہے اور فائدے میں کون ہے مگر وہ کہ جو ایمان لائے وہ فائدے میں ہے سب سے پہلے ایک بات ہم قسم کے اوپر کریں اور قسم کو سمجھیں قسم کھائی کب جاتی ہے کیوں کھائی جاتی ہے قسم قسم آپ کیوں کھاتے ہیں کس وقت قسم کھاتے ہیں قسم میں نے دو لفظ استعمال کی کب کھاتے ہیں اور کیوں کھاتے ہیں دو لفظ استعمال کب کھاتے ہیں قسم آپ میں بسال بلکل آپ کو بہت آسان سی دے رہا ہوں آپ نے کوئی بات کہنے سے پہلے قسم با خدا آج ہی اس طرح سے ہو گیا اور ایسا ہو گیا ایک جملہ یہ ہوتا ہے پہلے ہی آپ نے قسم کھا لیے دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی بات کہی اس کو یقین نہیں آیا تب آپ نے قسم کھائی دو مرحلے ہوتے ہیں یا تو سامنے والا آپ کی بات پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے اس لیے آپ قسم کھاتے ہیں گوھر فرمائیے گا سامنے والا بھروسہ نہیں کر رہا ہے اس لیے قسم کھاتے ہیں اور یا قسم آپ پہلے ہی اس لیے کھاتے ہیں کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ صدر صد سچ ہے مطلب اس میں کوئی شک نہیں کرنا اس سامنے والا آپ کی بات پہ انکار کرتا یا نہیں کرتا یہ باتیں بات کی ہیں آپ نے پہلے ہی قسم کھا لی یعنی قسم کے ساتھ بات کہنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے قسم قدا کی آج میں آ رہا تھا اور ایسا ایسا واقعہ ہوا اس کا مطلب کیا ہوا مطلب اب کوئی تم شک نہیں کرو ہماری بات پہ پہلے ہی سے آپ کا اسرار ہے اور یہ کبھی وہ شک کرتا ہے تو آپ قسم کھاتے ہیں بہت فرمایا آپ نے اب اللہ قسم کھا رہا ہے اللہ قسم کھا رہا ہے آسری قسم تو اللہ بھی یہ نہیں دونوں مرحلوں میں یا تو یہ کہ سامنے والا یقین نہیں کر رہا ہے اس لیے اللہ قسم کھا رہا ہے تو اللہ کے سامنے ہے کون کہ جو انکار کرے ہو پھر اللہ قسم کھائے تو یہ مرحلہ تو ہو نہیں سکتا پروردگارِ عالم پہلے ہی قسم کھا کے بتلانا چاہتا ہے کہ آسر کی قسم پوری بشریت انسانیت گھاٹے میں ہے مطلب اس میں تم شک نہ کرنا ہر انسان گھاٹے میں ہے ہر انسان گھاٹے میں اللہ اللہزین آمن ہوں مگر وہ کے جو ایمان لے آیا بات غور فرمائیے آپ نے سب گھاٹے میں ہیں اب ایمان کو سمجھئے ایمان کا چیز ہے جب ایمان سمجھ لیجئے گا تو آپ کی بات اور سکلیر ہو جائے گی ایمان کا چیز ہے قرآنِ مجید کا انچاس نمبر سورہ ہے سورہِ حجرات اس میں جا کر دیکھئے گا تو اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں ایک ہوتا ہے اسلام اسلام آپ نے کہا لا الہ الا اللہ مسلمان ہو گئے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ مسلمان ہو گئے اب اس کے بعد کیا منزل آتی ہے ایمان کی دیکھیں ایک بات ایمان ایمان کے بعد تقوی ہے نا اور اس کے بعد ساری منزلیں آگے بڑھتی رہتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ آپ جیسے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں محمد اس کے رسول ہے فوراں آپ کو مل گیا ڈگری کہ جائیے یہ جنت میں جائیں گے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ پہلے آپ نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کلمہ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کلمہ کیا چیز پڑھا جائے ہو اس کے بعد ہی مان لے کے آئے جائے بہت آسان لفظوں میں کلمہ آپ پڑھتے کہا اسے ہیں زبان سے جب زبان سے آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ کلمہ ہوا مسلمان ہو گئے اب جب یہی کلمہ آپ کے زبان سے ہوتا ہوا دل تک پہنچ گیا تو مومن بن گئے اب یہ مومن بن گئے جیسے ہی آگیا ہے اور جیسے ہی اب جملہ کہنا رہا ہوں پہلے مسلمان ہوئے دل تک پہنچا مومن بن گئے اور جیسے ہی یہ کلمہ آپ کے آزا و جوارے سے ساتھے ہو گیا فوراں متخیب بن گئے ایک سلوات پڑھ دیئے محمد والے ہوں عمل کی مندل میں یہ نظر آیا وہ ایسے ہی آپ متخیب ہیں اب آپ دیکھئے قرآن کریم کی طرف میں نے کوئی الفاظ میں بازیگری نہیں کی یہ الفاظ نہیں میں نے قرآن کے مطابق میں نے آپ سے بات کی ہے اب آئیے قرآن سورہ حجرات انچاس نمبر سورہ جا کر اس میں غور سے دیکھئے کہ بہت بڑا سورہ نہیں ہے پروردگار کیا کہ کچھ لوگ پیغمبر کے سامنے آئے قالت العراب و آمنہ بددو عرب آکے کہتے ہیں آمنہ ہم ایمان لے کی آئے ادھر سے آواز آئی پیغمبر ان سے کہہ دو لم تومنو تم ایمان نہیں لائے ہو لم تومنو تم ایمان نہیں لائے ہو قولو ان سے کہو کہیں اسلم نہ اسلام لے کر آئیں اچھا ایمان کیوں نہیں لائے اس کی وجہ ہی بتائی گی اسلام لے کر آئیں اسلام لائیں ایمان کیوں نہیں لائے لما ید قلو الایمان فی قلوبکم چونکہ ایمان ابھی ان کے دل میں داقل نہیں ہوا ہے غور گیا آپ نے ایمان ان کے دل میں داقل نہیں ہوا ہے اب دل میں داقل کیا چیز ہوتا ایمان اب یہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے اب آپ پوچھیں کہ مولانا صاحب یہ ایمان کیا چیز ہوتی جو دل میں داخل ہوتی ہے ایمان نماز کو کہتے ہیں ایمان روزے کو کہتے ہیں ایمان حج کو کہتے ہیں یہ سب کا تعلق دل سے نہیں ہے نماز کا تعلق نیت کرو روزے کا تعلق نیت کرو زکاة کا تعلق نیت کرو حج کا تعلق نیت کرو پورے قرآن کریم میں چھان لیجے گا ایک آیت ایسی ملے گی جس کا تعلق دل سے ہے کسی اور آیت کا تعلق دل سے نہیں ہے اور وہ آیت کون سی ہے آپ کو سب کو یاد ہے تم سے مودت اقربہ چاہیے ہے اس کا مطلب اہل بیعت کی مودت دل میں ہوگی تب تم مومن بن ہوگی سلامات پردی محمد وعالی بھائی اہل بیعت سے مودت جو ہے نا وہ زبان سے نہیں ہوتی ہے وہ نیت سے نہیں ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے آئیے حبیب صاحب اندر آئیے جگہ ہے آپ تلاش کر رہے ہیں ایک سلوات پڑھئیے محمد وعالے محمد وعالے وہ جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے تو ایمان دل میں جاتا ہے اب پلٹ کے اسی سورے کے اوپر آئیے اور سورے میں پروردگار نے کہا کہا سب لوگ گھاٹے میں ہیں مسلمانوں آج تم قرآن پر عمل کرتے ہو قرآن کیا تم سے کہہ رہا ہے پوری انسانیت گھاٹے میں ہے ایک ایک انسان گھاٹے میں مگر وہ فائدے میں ہے کہ جس کے دل میں مودت اہل محمد ہے اب مسلمانوں سمجھ جاؤ اپنی جنت کی امیدیں چھوڑ دو اچھا کوئی آج کل تو ماشاءاللہ سے مسلمانوں کا مزاج کیا بن گیا آپ کو تو معلوم ہے نا کہ وہ یزید بھی چلا جائے گا جنت میں اس کو بھی اللہ میں ہم آپ کر دیں گے نا تو اسی لئے پروردگار نے قسم کھائیے کہ عصر کی قسم سب لوگ گھاٹے میں ہو مگر وہ فائدے میں جو ایمان لے کیا آیا ہے کہ یہاں اب یہ تصور نہ کرنا کہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے غفور ہے ہو سکتاو کلمے کے بعد ہم کو جنت میں بھیج دے نہیں کلمہ لاکھ پڑو اگر مبدت آل محمد نہیں ہے تو تم جہنم میں جاؤگے سلامات پڑھ دے محمد و آل محمد اہلِ بیت کی اگر مبدت نہیں ہے دل میں تو تم یقینی طور پر جہنم میں جاؤگے اور اگر اہلِ بیت کی مبدت ہوگی دل میں تب تم ایمان لائے اور جو ایمان لائے وہ فائدے میں ہے اس کو فائدہ ہے اور اب ایک جملہ اور ہے اس آیت سے متعلق عظمت اہلِ بیت کو دیکھئے اور میں تو کوشش کرتا ہوں لہا کہ اہلِ بیت کی عظمت سمجھ میں آئے اور عظمت اہلِ بیت کیا ہے اس کو آپ سمجھیں پروردگار نے قسم کھائیے عظمت اہلِ قسم انسان گھاٹے میں ہے یہ بتائیے قسم کھائی کس کی جاتی ہے قسم کس کی کھائی جاتی ہے ایک ایک دیکھی لفظ میں استعمال کروں گا وہ کہ جس کو آپ لوگ ذرا سا بھی نہ روک پائیے گا نہ کٹ پائیے ایک ایک لفظ میں آپ کے سامنے بیان کروں قسم کس کی کھاتے ہیں پہلے مثال آپ کا دے دوں قسم کھانے میں آپ کا دو نظریے رہتے ہیں کبھی آپ نے قسم کھائی اپنی جان کی قسم اپنے بیٹے کی قسم اپنے بچے کی قسم اپنے بھائی کی قسم ایک تو انداز یہ ہوتا ہے کبھی کیا قسم ہوتی قرآن کی قسم علم کی قسم تابوت کی قسم یہی تو ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی ہے ایک چیز اور کہتا چلوں قسم جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کوئی کسی کی قسم کھائے میں فلان کانے آدمی کی قسم لول آدمی کی قسم نہیں میں نے دو جملے آپ کے سامنے کہا کہ دو جملوں میں بات کروں آپ نے کبھی بیٹے کی قسم کھائی جان کی قسم کھائی مال کی قسم کھائی کبھی آپ نے اللہ کی قسم کھائی درگاہ کی قسم کھائی پنالم کی قسم کھائی تابوت کی قسم کھائی اب ان دونوں کو میں دو حصوں میں ڈیوائٹ کی دیتا ہوں قسم آپ کبھی محبوب کی کھاتے ہیں جان بیٹا مال اور کبھی قسم آپ محترم کی کھاتے ہیں تابوت علام قرآن دو ایسوں میں بڑھ گیا دیکھئے کبھی محترم کی قسم کھائی آپ نے اور کبھی آپ نے محبوب کی قسم کھائی ایک بات ہے یہ کیلئے یہ لفظ اصر جو ہے وال اصر یہ اصر کون ہے چونکہ عربی میں ایک ایک کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں تو اصر سے مراد زمانہ بھی لوگ کہتے ہیں تو اگر زمانہ ہے مراد تو زمانے میں قید ہونا چاہیے کہ ہم آدم کے زمانے کی قسم کھاتے ہیں ہم ابراہیم کے زمانے کی قسم کھاتے ہیں لیکن چونکہ مطلق ہے زمانہ تو اب کس زمانے کی قسم لہٰذا لازم یہ ہے کہ اس کو مقیت کیا جائے تو یہاں قید کوئی نہیں ملتی تو اب دوسرا جملہ کہنا جا رہا ہوں کہ یا تو پھر اگر زمانہ نہیں ہے تو وقت اصر ہوگا وقت اصر ہوگا کہ اصر کی قسم کھائی جا رہی ہوگی تو اگر وقت اصر ہے تو وہ بھی کروڑوں ہیں تو اب کس اصر کی قسم کھائی جب ہم نے تاریخ کے اوراق کو پلٹا تو اصر کے وقت تو کروڑوں ملے لیکن دو منفرید اصر ملے دو اصروں میں انفرادیت ہے ایک اصر جو ہے وہ اصر وہ تھا کہ جو باپ سے منصوب تھا ایک اصر بیٹے سے منصوب ہے باپ سے اصر جو منصوب ہے وہ جب مولا نے سورج کو پلٹایا اور بیٹے سے جو اصر منصوب ہے وہ آشور کا وقت اصر دو اصر ہیں تو اب میں نے کیا کہا کہ اللہ کس کی قسم کھائے گا آپ کو تو پتا جل گیا کہ آپ یا محبوب کی قسم کھائیں گے یا محترم کی قسم کھائیں گے محبوب کی مثال بھی دے دی محترم کی مثال دے دی اللہ اگر قسم کھائے تو کس کی کھائے اللہ کس کی قسم کھائے گا بتائیے اللہ محترم کی قسم کھا نہیں سکتا آپ کہیں گے کیسے مولانا میں نے کہا اللہ سے زیادہ محترم کوئی ہے نہیں لہذا اللہ محترم کی قسم اب اللہ جب بھی قسم کھائے گا وہ محبوب کی قسم کھائے گا تو مسلمانوں یاد رکھو اگر کوئی وقت اہلِ بیت سے مل جائے تو وہ اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے اللہ اس کی قسم کھاتا ہے سلامت پر دے محمد و عالم یہ وقتِ اثر ہے اللہ کی نگاہ میں اب دنیا عظمتِ اہلِ بیت کو سمجھے اگر وقت مل گیا اہلِ بیت سے تو وہ اتنا محبوب ہے اور پھر اس کے بعد محبوب ہے تو اہلِ بیت کتنا محبوب ہوں گے اہلِ بیت کی عبادت کتنی محبوب ہوگی میں کہوں گا اہلِ بیت تو بہت ہے ان کی عبادت کی عظمت کو سمجھو اگر ان کی ایک ذربت پڑ جائے تو سقلہین کی عبادت سے افضل ہوتی ہے تو جس کی ایک ضربت سقلین کی عبادت سے افضل ہو اس کی پوری زندگی کی عبادتیں کتی افضل ہوں گی سلامات پڑھ دے محمد و عالم عزیز آنے محترم عظمت اہلِ بیت کو سمجھنا چاہیے اور پروردگار نے اسی لیے قسم کھائی تھی اسی لیے قسم کھائی تھی کہ اس میں کوئی شک وقت نہیں کیجے گا کہ ہو سکتا ہم دہینے سے نکل جائیں ہو سکتا ہم بائیں سے نکل جائیں کوئی راستہ ایسا بھی ہو کہ جس میں سے صرف زبان والے چلے جائیں پروردگار کہیں قسم کھا رہا ہے عصر کی قسم سب گھاٹے میں ہیں مگر وہ کہ جو ایمان لے آئے اس کا مطلب مسلمانوں یاد رکھو اگر تم کو جنت چاہیے ہے تو پھر درِ آلِ محمد پر آنا پڑے گا اور جب تک درِ آلِ محمد اچھا بات دیکھئے بہت توجہ کیجئے دو ایک جملے ہیں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں اور آپ سمجھئے گا جنت کس کی ہے جنت کس کی ہے اللہ میاں کی ہے جنت ملے گی کہا ہے تم کو کیوں تم کو جنت ملے گی اللہ کی جنت ہے ملے گی آپ کو کہا ہے کے لیے اتباعِ رسول میں ہے دے گا تم کو جنت کون باتے کا کون مولاِ کائنات جوان آنے جنت کون حسنین علیہ السلام خاتونِ جنت کون اب آپ بتائیے جنت جس کی ہے نا وہ جنت کا مالک خالق اب جنت سے اس کا کوئی تش نہیں یہ باتیں گے یہ جوان آنے جنت کے سردار یہ خاتونِ جنت اب اللہ کے پاس جو ہے باتیں گے یہ جوان اب آپ کو ایک جملہ کہتا جانوں دیکھئے پروردگارِ عالم جو ہے وہ قادر ہے قدرت رکھتا ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہے اگر اہلِ بیعت کو مرتبہ ملا اہلِ بیعت کی ولایت واجب قرار دی اہلِ بیعت کی مودد جو ہے وہ ایمان کی دلیل ہے تو اگر تم انکار کرو گے تو دیکھئے ہم نے تو تم سے کہا نہیں اہلِ بیعت کے مطالب اللہ نے کہا قرآن نے کہا نبی نے کہا ٹھیک ہے ہمارا اس میں کوئی دوش نہیں ہے تو ہمارے پاور میں تو کچھ ہے نہیں سارا پاور اللہ کا ہے تو اگر اللہ کا پاور ہے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں تو اب ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ ہی کرے گا اللہ ہی تم کو ظلیل بھی کرے گا اور رسوہ کرے گا اگر ان کے مقابلے میں آو گے سمجھ گئے اب دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں بہت توجہ کیجئے گا دیکھئے میں نے کیا کہا نا کہ اہلِ بیعت کا بغض یو ہے وہ اندھا بنا دیتا سمجھ گئے اب ہوا یہ کہ جب یہ روایت آئی سامنے کہ سیدہ شباب حسنو و الحسین سیدہ شباب اہلِ جنہ حسنو و حسین جنت کی جوانوں کے سردار ہیں تو ہمارے بھئے پکشی گروپ کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ جوانوں کے سردار ہیں اور انہوں نے جلدی سے اپنے آئٹم نکالے سمجھ گئے کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور یہ بوڑھوں کے سردار ہیں ہے پوری روایت ہے کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار فلانہ ہے فلانہ ہے فلانہ سب بہت اچھی بات ہے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے ہم کوئی پرابلم نہیں ہے وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے یا جنت کے بڑھوں کے سردار ہے بات ختم ہو گئی اب ہم نے برخ پلٹنا شروع کی ہے سمجھ گئے ایک روایت اور ملی ہم کو پیغمبر سے صحیح موتبر سمجھ گئے جب وہ روایت کرنا شروع کی تو پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی انسان جب اس کو بشارت ہوگی اللہ کی طرف سے کہ تم نام اعمال تمہارا ٹھیک تھاک ہے تم فرز ڈیویزن پاس ہو گئے مطلب جنت کی جس کو بشارت ہوگی اگر وہ ساٹھ سال کا ہوگا تو وہ جوان ہو جائے گا اسی سال کا ہوگا جوان ہو جائے گا پیغمبر جس کو جنت کی بشارت مل جائے گی کہ یہ ساپ کامیاب ہے وہ بڑھا بھی جوان ہو جائے گا اور جو بدکار ہوگا اگر وہ کڑیل جوان بھی ہوگا لیکن جیسے ہی اس کو جہنم کے لیے کہا جائے گا وہ بڑھا ہو جائے گا کچھ سمجھ میں آیا آپ لوگ ہیں بڑے استاد کہلوانا سب ہمی سے چاہتے ہیں ہمی سے سب کہلوائیے گا اس کے بعد کہیے گا دیکھیں مولانا کہے کے چلے گا بھئی بات کلیر ہوئی پیغمبر نے کیا فرمایا پیغمبر نے یہ فرمایا کہ بڑھا بھی جنت میں جوان ہو جائے گا اور پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جوان بھی جہنم میں بڑھا ہو جائے گا تو بات کلیر ہو گئی جنت میں سب جوان ہوں گے جہنم میں سب بڑھے ہوں گے تو اب مسلمانوں یاد رکھو جہاں جوان ہوں گے وہاں حسنہین سرداری کریں گے اور جہاں بڑھے ہوں گے وہاں بڑھے سرداری کریں گے سلامات پڑھ دیں محمد و عالمین اور میرے خیال سے یہ سلوات والوات یہی پانچی لوگ چھے لوگ کو فائدہ چاہیے ہیں یہی لوگ سلوات بیچارے بھیج رہے ہیں تو بہرحال جنت اچھا اب بٹوائی آپ دیکھئے اب یہ بٹوانے کی بات آگئی ہے ایک بات اور آپ کے سامنے کیلئر کر دوں اور ما شاء اللہ سے آپ لوگ سمجھدال لوگ ہیں باٹنے کا باٹنے کا سسٹم کیا ہے مولای کائنات سے بٹوائیا کیوں بھئی پیغمبر افضل ہیں دیکھئے وہی والی بات ہے اللہ نے خود نہیں باٹی کیوں جنت اللہ کی ہے نا باٹی اللہ نے نہیں کیوں نہیں باٹنے کھڑے بھی اللہ میاں اگر اللہ میاں بھئی جیسے دیکھئے آپ لوگ جب تبرک باٹتے ہیں نا تو تبرک باٹنے کا بھی سسٹم ہوتا ہے ایسا نیا آدمی کھڑا کرتے ہیں کہ کچھ اگر جاننے والے دو کی جھگاڑ میں ہو سمجھ گئے تو یہ اجنبی سے ایک ہی لے کے نکل جائیں گے ہے نا ہمارے جاننے والے ہمیں تبرک باٹنے والے ہوں میرے جاننے والے آ گئے ہم نے دو دے تو کوئی اور زیادہ امید والا ہو تین دے دیا وہ نے کہا اجنبی سے بٹواؤ اس سب کو آنکھ بن کر کے ایک ایک دیتا رہے گا یہی یہاں پر معاملہ تھا پروردگار نے کہا اگر میں جنت باٹنے کھڑا ہو گیا کوئی کہے گاڈ دے دو کوئی کہے گا اللہ دے دو کوئی کہے گا بھگوان دے دو تو ہر ایک جنت لے کے چلا جائے گا کہ ہم جنت نہیں باٹیں گے اچھا پیغمبر سے جنت پروردگارہ بٹوا دے کہ پیغمبر سے اگر جنت بٹوائی تو میں نے ابھی جملہ کیا کہا تھا میں نے جملہ کہا تھا کہ کلمہ زبان پر اگر آ گیا نا تو مسلمان تو بن جائے گا تو سب لے جائیں گی جنت چونکہ منافق بھی کہے گا ہے نبی ہم نے تو تمہارا کلمہ پڑھا ہے تو جن کے زبانوں پر کلمہ ہے وہ بھی جنت لے جائیں گے کہ جنت اس سے بٹوائیں گے کہ جس کا کلمہ زبان سے ہوتا ہوا دل تک نہ پہنچا ہو یعنی فیلائیت علی ابن ابی طالب کا اقرار نہ کیے ہو اس کو جنت ملے گی اور اب دو ایک جملے آپ سے کہنے جا رہا ہوں بہت توجہ کیجئے گا اور ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے کہا نہیں کہ یہ جو حدیث ہے قرآن ہے یہ سب اتنی جلدی جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ تو آپ لوگوں کو مجلس کا توفائل ہے کہ پچیس تیس منٹ میں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں کسی سے کہیے گا پڑھو تو چھا مہینے پڑھ کے اتنی چیز نہیں لاپائے گا یہ مجلسوں کا توفائل ہے جو آدھے گھنٹے میں بہت کچھ آپ کو مل جاتا ہے اور کیا آپ نے تو بہرحال ایک سلوات پہلے پڑھئے محمد والے بہت توجہ کیجئے گا دیکھیں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں جنت باٹے کا کون مولا اے کہنا پروردگار نے ایسا روک کے رکھا ہے باٹا مولا اے کہنات باٹے سمجھ جائیں گے اب آئیے آپ دیکھیں جب انسان مرتا ہے تلقین پڑھی جاتی ہے قبر میں کس لینگویج میں تلقین ہوتی ہے کہیں میں پڑھتے آپ عربی میں مرہ تا انگوٹھا چھاپ انگوٹھا بھی صحیح نہیں بینا پاتا تھا ہندی آتی نہیں تھی اردو آتی نہیں تھی اس کو انگریزی آتی نہیں تھی ٹاپ کا انگوٹھا چھاپ تھا ہے نا بہترین ٹاپ کا انگوٹھا چھاپ جیسے ہی وہ مرہ تو اب ایک صاحب قبر میں اترے اور اس کے شانے ہلا اس ماہ اف ہم اس ماہ اف ہم سنو سمجھو سنو سمجھو ارے پاگل ہو گئے ہو اردو آتی نہیں تھی عربی میں بتا رہے اس کو ہے اس کو اردو نہیں آتی تھی اب اس سے عربی لینگویج میں بات ہو رہی ہے اس ماہ اف ہم سنو سمجھو فلانے ابن فلانہ آپ بتائیے کہیں پہ یہ ہو جائے کہ بھئی اردو میں ہوتی کہیں پہ عربی میں ہو جائے عربی میں ہوگی صاحب شانہ نہ ہلایا جاتا نہیں ہلا جاتا بھئی آپ نے ماشاءاللہ سے دیکھا ہی ہوگا تتفین ہوتے ہوئے شانہ ہلایا جارا اس ماہ اف ہم سنو سمجھو کیا مرحلہ کیا ہے یہ باب مدینہ العلم کا کرم ہے کہ رہتا زندہ ہے لیکن جب مودت آل محمد کے ساتھ مرتا ہے تو جاہل ہوتا ہے لیکن باب مدینہ العلم سے تمسک کا نتیجہ یہ کہ وہ عربی میں جاننے لگتا ہے سمجھ گئے اب وہ عربی اس کو آتی ہے اس ماہ اف ہم عربی میں عربی میں پکارنے کو کیا کہتے ہیں بتائیے عربی میں پکارنے کو کیا کہتے ہیں پکارنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں آپ معلوم سب کو معلوم ہے ایک ایک بچے کو معلوم ہے عربی میں پکارنے کو کیا کہتے ہیں سمجھ گئے متوجہ نہیں ہوتے آپ لوگ یہی کمی ہے عربی میں پکارنے کو کیا کہا جاتا ہے دیکھئے ایسا ہے عربی زبان میں کچھ حرف ہیں جن کو حرف ندہ کہا گیا ہے ندہ کے مطلب پکارنہ پکارنے کے الفاظ اور اسی میں ایک یہ علیف زبر یا ہے جیسے آپ دن بار پکارتے نہیں یا علی یہ پکارا جاتا یا علی علی کو آپ پکار رہے ہیں یا کا مطلب پکارنہ سمجھ گئے جو ایسی یا لگایا تو ایسی کہنا نہیں بلانا نہیں پکارنہ سمجھ گئے پکارو اس علی کو خیبر میں ندہ دو پکارو اس علی کو بلاؤ بلاؤ نہیں کہا گیا تھا پکارو جیسے ہی یا لگایا آپ نے یا محمد یا اللہ یا علی ویسے ہی ہو گیا پکارا پکارا ورنہ آپ کے سامنے جو یہ سامنے کہا جاتا ہے نا کہ یہ علی کو پکارتے ہیں اللہ کو کیوں نہیں پکارتے تو یہ اسی لئے چونکہ یہ علیف زبر یا لگا ہوا ہے یا کا مطلب پکارو پکارنا ہو مثلا مجھے زہد کو پکارنا ہے تو آپ عربی میں پکاریں گے تو کیسے پکاریں گے یا زہد ہے نا سمجھ میں آری بات نہیں آری ہے یا زہد یا خالد اس کو پکاریں گے تو مرنے کے بعد عربی میں بولیں گے عربی میں بات کریں گے ٹھیک ہے اب آئیے آپ جیسے ہی یا لگایا وہ ہو جاتا ہے اچھا جیسے مثلا مثال کے طور کے اوپر ابھی انشاءاللہ تبرک بٹے گا فتح علی صاحب کی ہم ٹھیک ہے جاننے والا ہمارا کوئی تبرک بات رہو اور ہم تبرک مانگے تو کیسے مانگیں گے پکار کے اس کو یہی پکاریں گے یا زہد ہم کو دے دو ہے نا یہی تو انداز ہوگا یا زہد یا خالد ہم کو دے دو ٹھیک اب آئیے حشر کا ہنگام ہوگا مولائے کائنات بات رہے ہوں گے مولائے کائنات بات رہے ہوں گے بات سب عربی میں کریں گے تو سب مانگ رہے ہوں گے جنت یا علی ہم کو دے دیجئے تو سب پکار رہے ہوں گے مولائے کو کیسے ابھی پوری عربی سمجھا کیا ہوں سب مولا کو پکار رہوں گا یا لگا کے یا علی ہم کو دے دیجے تو سب باتنے والے کو پکاریں گے پھر مانگیں گے اور جب پکارا جائے گا تو یا علی کہے کے پکارے جائے گا یا علی کہے گا جملہ کہنے جا رہا ہوں یا علی کہے کے پکارے جائے گا مسلمانوں تم کو بتلائے دیتا ہوں ابھی سے اپنی عادت یا علی کہنے کی ڈال لو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم حشر کے ہنگام میں پکارو تو علی کو پکارنے سے پہلے کبھی دائیں بار بیدت کے فتوے تلاش کرو اور تمہاری عادت بھی نہ ہو بھائی ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کر بات ختم کیے دیتا ہوں دیکھو ابھی اسے پکارنے کی عادت ڈال لو ایسا نہ ہو کہ وہاں حق لا حق لا کر پکارو تو میرے مولا سمجھ جائے کہ یہ کوئی ابھی نیا ہے جس نے پکارنا شروع کیا ہے یاد رکھو ہمارے کہ ہم تو بچپن سے عادت ڈال دیتے ہیں بچے کی یا علی کہنے کی تاکہ جب وہ اس وقت پکارے کہ یا علی ہم کو دے دیجئے تو میرے مولا سمجھ جائے کوئی میرا چاہنے والا پکار رہا سلام آردہ بھائی 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 اس لیے پروردگار نے انتظام کیا کہ مولا کائنات باتیں گے تاکہ بغیر یا علی کہے تمہارا کام نہ ہو اور وہیں تم پکڑ میں آ جاؤ گے تمہارا لہجہ بتا دے گا کہ یہ پرانا پکارنے والا ہے کوئی یا نیا پکار اس لیے ہمارا مشفرہ یہ ہے کہ عادت یہیں سے ڈال لو عادت یہیں سے شروع کر لو تاکہ جب اس وقت پکارو تو میرے مولا کہیں کہ یہ کوئی اپنا ہے عزیزان محترم پروردگار کا انتظام ہے انتظام ہے کہ خالق نے جنت اپنی بنائی تھی خود بنائی جنت اور اس جنت کو لاکر علی کو دیا حسن ہے ان کو نہیں دو جملے بڑے خیمتی آپ سے کہہ رہا ہوں ایک سلوات پردی محمد واری یاد رکھیے گا یہ میرے جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ بھی سنیں دو جملے بہت خیمتی کہنے جا رہا ہوں آگے ذہن میں ہر ایک پوری تاریخ اسلام کو سمیٹ کر دو جملے کہہ رہا ہوں جس کو دیکھئے ابو طالب کافر تھے ہے نا نہیں تھے نا ابو طالب نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اب آپ دیکھئے تو کتب بہتری نہیں اور رسول اللہ نے آخری وقت ان کے کان میں کہا کہ چچا اسلام لے آئیے کان میں ان کے کہہ رہے تھے سن یہ رہے تھے آپ غور کر رہے ہیں خود ہی اپنا میں نے کیا کہا اندھے عقل کے بھئی جب پیغمبر کے کان میں کہہ رہے تھے تو تم نے کیسے سنا سارا زور یہی ہے کہ وہ جناب ابو طالب جو ہے اچھا جناب ابو طالب کو کافر کہنے سے تمہیں فائدہ کیا ہے تم بتاؤ پوری حیات ان کی تم دیکھ لو میں نے دو جملے آپ سے کہیں اور کہا ہمارے بزرگوں نے بھی شایدی سنے ہو جو آپ لوگ پچاس پچاس ساٹھ سال سے سنتے چلے آرہے ہیں مجلے سے سنے ہو تو بہت لگے تو خود سب نے لکھا اہل سنت علماء نے لکھا کہ وہ اس لئے کافر کہا جاتا تھا چونکہ مولا کائنات کی دشمنی تھی اور اس دشمنی کی بنا کے اوپر جناب ابو طالب کو کافر کہا جاتا تھا اور جناب ابو طالب کو کافر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی یہ جنت میں نہیں جائیں جناب ابو طالب جنت میں نہیں جائیں ہم بھی آپ سے کہنے جناب ابو طالب جنت میں نہیں جائیں جملہ کہنے جا رہا ہوں میں نے کہا نا جناب ابو طالب کی عظمت کو دنیا دیکھے مسلمان چاہتا تھا جملہ کہنے جا رہا ہوں مسلمان چاہتا تھا کہ ابو طالب کو کافر کہہ دیں تاکہ یہ جنت میں نہ جا سکیں اللہ نے انتظام یہ کیا کہ تم ابو طالب کو جنت سے دور رکھنا چاہتے ہم جنت کو ابو طالب کے گھر میں دینا چاہتے کہ ابو طالب تمہارا بیٹا جنت باتے گا تمہارے پوتے جوانان جنت کے سردار ہوں گے تمہاری بہو قاتول جنت ہوگی جنت کو لاکر ابو طالب کے گھر میں رکھیں کہا جنت سے تم ان کو دور رکھنا چاہتے ہو ہم جنت کو راکے ان کے گھر میں رکھ دیں گے اب بتاؤ تم اور یہی میرے مولا نے کہا جب مولا کائنات کے سامنے یہ لوگ تنزیہ گفتگو کرتے تھے عربی میں سب بات ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ کافر ہیں سمجھ گئے تو مولا کائنات جواب دیتے تھے کہ میں قسیم النار ہوں میں جنت کو باتنے والا ہوں جملہ آپ نے سن لیا ہے مولا کے اس جملے میں بڑی گہرائی تھی مولا کے جملے میں گہرائی کیا تھی جیسے ہی وہ کہتے تھے کہ علی تمہارے باپ تو مولا جواب دیتے تھے میں قسیم النار ہوں میں باتنے والا ہوں میرے مولا بتلانا یہ چاہتے تھے کہ جنت باتنے والا میں ہوں میں تو اپنے باپ کو دے دوں گا تم اپنے باپ کی سوچو سلوات پڑ دے محمد والے عزیز آنہ مہترم میں نے کہا نظام ہے نظام اور آج دنیا اس منزل کو سمجھے کہ اگر اسلام کو چاہتی ہے وہ کہ اسلام اس کو مل جائے تو در اہل بیت سے ہٹ کر اسلام نہیں مل سکتا کفر مل جائے گا نفاخ مل جائے گا لیکن اسلام نہیں ملے گا آج کربلا کے اوپر آؤ اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام ملتا نہیں امام حسین جو اپنے عائزہ کو بچوں کو لے کر وطن سے کربلا تکائے تھے وہ صرف اسلام کو اپنے لہو سے سیچنے کے لیے آئے تھے ازدارہ نے امام مظلوم امام حسین کربلا میں آئے تھے یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو بہت صحابیت موجود ہے لیکن جب یزید جیسا فاسق و فاجر اسلام پر حملہ ہوا تو کوئی گھر سے نہیں نکلا اگر گھر سے نکلا کوئی تو وہی اہل بیت کی کڑی نکلی پنجند پاک کی آخری کڑی امام حسین کس طریقے سے نکلے ازدارہ نے امام مظلوم مظلوم کربلا اور یقینی طور کی اوپر میں نے کہا اسلام میں روح پھوکنے کے لیے امام حسین نکلے تھے اور امام حسین چوتھے امام سے ہی تو کہا مولا شہادت آپ کی میراس ہے ازدارہ نے امام مظلوم قسم قضا کی شہید ہوتے امام حسین اور امام حسین نے کربلا کو اسلام کو بچا لیا اور ہمارے گریہ میں کچھ کمی آ سکتی تھی لیکن ازداروں گریہ اس کے اوپر ہم زیادہ کرتے ہیں کہ گریہ نہیں کرنے دیا گیا ازدارہ نے امام مظلوم وہ ظلم ڈھائے گئے کہ اہل حرم کو بے مقنہ و چادر پھرایا گیا ازدارہ نے امام مظلوم جب کسی کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بچوں کو تسلی و تشفی دی جاتی ہے لیکن ازداروں یہ چار سال سے کم سن کی بچی جب اس کا باپ دنیا سے چلا گیا تو کسی نے تسلی نہ دی ارے کوئی گوشوارے چھینتا تھا اے کوئی چادر چھینتا تھا کوئی بچی کی پشت پہ تازیہ آنے لگا رہا تھا ازدارہ نے امام مظلوم ارے یہی تو مظلومیت ہے ارے تب ہی تو آج ہم پوری دنیا میں کس طریقے سے کبھی اب آقا کا تابوت اٹھاتے ہیں کبھی اب باس کا علام اٹھاتے ہیں کبھی ازغر کا جھولا اٹھاتے ہیں ازداروں اگر وہاں لاشیں سب کے اٹھ گئے ہوتے ہیں اگر زمین کربلا پہ بے گوروں کا فن نہ ہوتے تو آج ہمیں تسلی ہوتی کہ سب نے آئے کر زین العابدین کو پرسہ دے دیا سید سجاد کو لیکن یہ پرسے کی عذیت ایسی تھی کہ جب زینب کو رہائی کا حکم ہوا کہے بھائیہ اے بھتیجے ارے ابھی سے کم نے بھائی کا ماتم نہیں کیا پہلے مکان کو خالی کرواؤ ہم بھائی کا ماتم کرنا چاہتا ہاں زدارہ نے امام مظلوم یہ وہ مسئیبت کی منزل ہے یہ وہ مسئیبت کا مقام ہے کہ جس وقت جناب زینب نے آواز دی کہا اے بھائیہ اے میرے لال سید سجاد ابھی میں مدینے نہیں جاؤں گی ابھی میں کربلا نہیں جاؤں گی ابھی اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے عزاداروں ذرا اب عزاداری کی عظمت سمجھ میں آئی ارے یہ عزاداری وہ عزاداری ہے کہ جو جناب زینب نے بلیاک ڈالی تھی ارے شہزادی زینب نے کس طریقے سے شام میں یزید کے دربار کے پہلوں میں عزاداری کر کے بتلا دیا کہ حسینیت جیت گئی میرا بھائیا جیت گیا یزید تو ہار گیا بس عزاداران امام اظلوم کس انداز سے بی بی نے عزاداری کی کیوں کر میری شہزادی نے ماتم کیا اے عزاداران اے عزادارو جناب زینب امام حسین کو کتنا چاہتی تھی کتنی محبت کرتی تھی عزادارو تم سج بتاؤ کہ جب کربلا سے قافلہ چل لہا تھا اہل حرم لے جائے جا رہے تھے تو جناب زینب کی نگاہیں کہاں ہونا چاہیے تھیں جناب زینب کس طرف ہوتی ارے لیلہ کی نگاہیں اکبر کی طرف تھیں فروا کی نگاہیں قاسم کی طرف تھیں رباب کی نگاہیں ازغر کی طرف تھیں جناب امی کلسوم کی نگاہیں جو ہیں وہ آقا عباس کی طرف تھی جناب زینب کی نگاہ تو حسین کی طرف ہونا چاہیے تھی لیکن عزادارو میری شہزادی آقا حسین کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی ان کی نگاہیں جناب زین العابدین کی طرف تھی عزاداران امام مظلوم جناب زین العابدین کی طرف ان کی نگاہیں تھی تب ہی تو چلتے وقت پوچھا اے سید سجاد تمہارے چہرے کے رنگ کو کیا ہو رہا ہے ایسے لگتا ہے تمہاری روح نکلی جا رہی ہے کہا پوپی اممہ ظالموں نے اپنے کچھ تہائے نجیس کو دفن کر دیا میرے بابا کا لاشا زمین گرم پر پڑا ہوا ہے اے پوپی اممہ میرے ہاتھوں میں ہتکڑیا پہروں میں بیڑیا میرا بابا ازاداروں جس کا باپ دنیا سے چلا جائے بیٹے کے لیے باپ کے غم کے ساتھ یہ بھی بڑا غم ہے میرے مولا میرے مولا سید سجاد کے دل پر کیا گزری یہ ہم نہیں بتا سکتے باپ کے لاشے کو کیسے دیکھا ازاداروں دو تین جملے مسائب کے بیان کروں گا اگر احساس کر لیجے گا رو بھی لیجے گا پرسا بھی دے دیجے گا مولا کو ازاداروں آقا زین العابدین کربلا کے بعد پینتیس سال زندہ رہے پینتیس سال زندہ رہے آپ لوگ ماشاءاللہ سے مجالیس کو سنتے ہیں آقا تین چار باتیں آقا کی سامنے آتی ہیں کہ آقا جو ہیں جب وضو کے لیے پانی آیا تو رونا شروع کر دیا جب کھانا آیا تو رونا شروع کر دیا جب قصاب کے سامنے جانور قصاب کو جانور لے جاتے ہیں یہی دو تین جملے تو سنتے ہیں نا ازاداروں میرے مولا کے سینے میں پینتیس سال تک کس طریقے سے آقا کا غم تھا اور میرے مولا اس کو چھپا ہوئے تھے وہ سامنے نہیں بھئی کس طریقے سے وہ منظر نہیں آیا آقا کے دل کی کیفیت سامنے نہیں آ رہی تھی ازادارہ نیمہ مظلوم پینتیس سال تک میرے آقا نے اپنے بابا کے غم کو سینے میں چھپا لیکن آخری وقت ایک جملے نے وہ پینتیس سال کے غم کو بیان کر دیا بس میرے مولا کا ایک جملہ ہے امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کا اور مجلس ختم پرسہ دے دیئے گا مجلس ختم ہو گئی اس کے بعد کوئی جملہ نہیں کہوں گا اتطورہ نہیں والوں میرے مولا اشام 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 یہی جملہ کہاں کرتے تھے پورے پینتیس سال زندگی رو کے گزار دی کس طریقے سے میرے مولا غم منایا کرتے تھے ازاداروں کس طریقے سے مجلس کہیں نقاط کرتے تھے لیکن ازاداران امام علوم میرے مولا نے اپنے اس غم کو جو آپ نے گیارہ محرم کی صبح دیکھا تھا نا جب چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا باپ کا لاشا بے گورو کفن زمین کربل ہوئے پڑا تھا اس کو پہنتیس سال بعد کس انداز میں بیان کیا کہ جب پچیس محرم آنے لگی رات ہو گئی صبح نمودار ہونے لگی آپ نے اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کو بھلایا امام محمد باقر علیہ السلام آئے کہ بابا آپ نے بولایا کہاں کہ بیٹا میرے نیچے سے مسلح کو ہٹا دو امام زین العابدین لیٹے ہوئے کہ میرے نیچے سے مسلح ہٹا دو امام محمد باقر علیہ السلام نے مسلح ہٹا دیا اس کے بعد امام نے فرمایا کہ میرے نیچے سے بستر ہٹا دو امام زین العابدین کے نیچے سے بستر کو ہٹایا جب بستر ہٹ گیا تو امام محمد باقر علیہ السلام وہ فرماتے ہیں بابا آپ تو زمین میں لیٹے ہیں آپ نے اپنے نیچے سے بستر کیوں ہٹا دیا بس جیسے ہی یہ جملہ سنا ایک دفعہ میرے مظلوم امام تڑپے کہا میرا بیٹا میں نے اپنے باپ کے لاشے کو کربلا میں زمین پر دیکھا ہے اے بیٹا بے گور و کفار بابا کا لاشا زمین کربلا پہ تھا میں چاہتا ہوں جب دنیا سے جاؤں تو میں بھی خاک پہ جاؤں مجھے بابا سے اللہ بنات اللہم الظالمين سیالم اللہزین ولم ایمن قلبن ینخلیبون انہا لیلہ و انہا الہی راجیو ریزن بقضائی تسلیما لیمرہ موسیقا